اسلام علیکم سٹورنٹس ہو آئی یو آئی ہوپ کہ آپ سب جو ہیں وہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو ففت کلاس آج ہم لوگوں نے اپنا بک وقت سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ کل ہم لوگوں نے اپنا سٹوری کو کمپلیٹ کیا تھا اور سٹوری تھی ہماری دلز ہی ریمیمبر کافی انٹرسٹنگ سٹوری تھی آپ کو مزا آیا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی ریپلائی کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سٹوری کیسی لگی اور اور آپ نے سٹوری کی جو ہے وہ ریڈنگ کو اور ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ اس کی لرن کیا یا نہیں کیا تو آج جو ہے آپ نے بک وقت جو ہے وہ اپنی بک پر کوپی کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ سیکشن پر لازمی بتانا ہے کہ آپ نے بک وقت کوپی کیا یا نہیں کیا جو سٹورنٹس اپنا بک وقت کوپی کر لیں وہ کمنٹ سیکشن میں دن لکھتے تو سٹورنٹ آج ہم لوگ اپنا بک وقت سٹارٹ کریں گے تو اپنی بک کو اپن کریں اور نکال لیں پیج نمبر نائنٹین سو سٹورنٹس آج کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آج اوپر ڈیٹ منشن کریں گے آج ڈیٹ ہے نائنٹین مارچ اور آج ڈی ہے فرایڈے تو ہم لوگ کنکہ اپنا بک بک سٹارٹ کرنے تو ہم لوگ اپنا فرسٹ قیشن دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی بھی copy and complete the following you will find the words in the passage but try to do it without looking اچھا ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان words کو complete کرنا ہے اور یہ کیونکہ ہمیں sentences passes میں سے دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے words جو ہے وہ find کر کے complete کرنا ہے لیکن کوشش یہاں پہ لکھا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں بغایر اس کو complete کر سکے فرسٹ ون Mike made sure to keep close to the old man that's staying to step behind him تو یہاں پر آئے گا determinedly d-e-t-e-r m-i-n-e-d-l-y next one ہے but he was not completely dashed that this was true he was not completely convinced convinced کے sparing ہے c-o-n-v-i-n-c-e-d next page پر ہے ہمار پاس the heavy gait dash and dash as it was swung open with some difficulty they heavy gait squeaked and squeezed جب دروازہ کھولا تھا تو بازے آئیں تھی squeaked or squeezed کی تو یہاں پر آئے گا squeaked or squeezed the dark form lived into the air urgently dashed to get off the sofa تو یہاں پر آئے گا scrambling s-c-r-a-m-b-l-i-n-g scrambling تو next question ہے ہمارا question number two which are the following words are incorrect correct the mistakes یہ ہمیں کچھ words دیئے ہوئے ہیں کچھ کے spelling ٹھیک ہے اور کچھ کے spelling جو ہے وہ ٹھیک نہیں وہ ہم نے خود سے spelling کو correct کر کے لکھنا ہے first one ہے collapsed collapse کے spelling بالکل ٹھیک ہے next ہے obviously obviously کے spelling بالکل ٹھیک ہے cacophony اس کے spelling بالکل ٹھیک ہے fourth word ہے ہمارے پاس annoyed تو annoyed کے spelling ہے a-n-n-o-y-e-d تو annoyed کے spelling ہم اپنے ٹھیک کر لیں گے next ہے word apparent apparent بالکل ٹھیک ہے f پہ ہے illuminated تو illuminated کے spelling ہم ٹھیک کریں گے i-l-l-u-m-i-n-a-t-e-d یہ ہوتا ہے illuminated next ہے ہمارے پاس frocious تو frocious میں جو ہے وہ s نہیں آتا e آتا ہے f-e-r-o c-i-o-u-s next word ہم پاس scrolled تو scrolled نہیں ہوتا scrolled ہوتا ہے s-c-r-a-w-l-e-d تو یہ activity ہماری complete ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے activity c learning about language punctuation آپ پتہ 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 punctuation marks کون سے ہوتے ہیں ہمارا capital word آئے گا وہاں پہ ہم نے capital mark capital words کو change کرنا ہے can you be sure can because sentence first word here c capital تھا یہاں پر ہم c کو کارٹ کر capital c لکھیں گے اور ہم لوگ can سے پہلے single inverted comma can you be sure asked Mike question کر رہا ہے تو ہم sure کے بعد question mark لگائیں گے question mark پر inverted comma single close sign لگائیں گے then اس کے بعد Mike sure Mike M capital لگا کیونکہ Mike ایک name اور Mike شورت سٹارٹ ہو رہا ہے تو شورت کا S capital لگا اور اس کے اوپر بھی جو ہے و inverted comma start کا sign آئے گا of what کیونکہ پر question ہے تو question mark and اس کے اوپر inverted comma close sign آئے گا asked Nabil کہ Nabil اس کو کہتا ہے کہ sure of what کہ کس قسم کی تم بات کر اچھا اس کے بعد ہے dad he is asleep اب Nabil کے بعد کیونکہ full stop ہے تو dad کا capital آئے گا اور اس کے اوپر بھی جو ہے و beginning sign آئے گا inverted comma 's dad he is asleep asleep کے بعد question mark آئے گا question mark کے بعد u y capital آئے گا question mark کے اوپر ہم inverted comma close کیونکہ can't جو ہے اس کے can اور t کے درمیان میں ہم apostrophe sign لگائیں گے u u کے بعد ہم question mark لگائیں گے اور اس کے بعد ہے no کیونکہ no جو ہے نیو سٹارٹ ہو ہے تو n ہمارا capital آئے گا اور اس میں بھی جو ہے و inverted comma start and no کے بعد inverted comma close سٹارٹ کیونکہ فل سٹوپ ہے تو نیا سٹارٹ ہو رہا ہے تو r کا ایک capital آئے گا اور inverted comma start are you sure that he does not remember me پھر پوچھا کہ تم شور ہے کہ تم شور ہو کہ مجھے نہیں کہ اسے میں یاد نہیں ہوں تو پوچھا پوچھا پر question mark آئے گا سنتینس ہمارا ختم ہو گیا ہے question mark آئے گا next activity ہے question number two verb and adverb تو یہ ہمیں پیراگراف دیا ہو ہے اس میں سے ہم نے words اور adverbs کو find کر کے verb کے اوپر v لگائیں گے و لکھیں گے اور ad v لکھیں گے تو اگر بتا ہے کہ adverb کیا ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ نے adverb find کر کر نے اور verb find کر نے ہیں اور verb ہم کہتے ہیں کسی بھی action کو تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں سے verb اور adverb when they came out of the church gazed wonderingly at the sword اچھا when they came came because we have verb ہے we came out of church they gazed gazed بھی ہمار پاس verb ہے اور wonderingly ہمار پاس adverb ہے round this stone they found these beautifully written letters of gold found جو ہے وہ ہمارا verb ہے اور اس کے بعد ہے beautifully beautifully جو ہے کو quality ہے تو یہ adverb ہے اور written بھی ہمار پاس verb ہے next who pulls out this word from this stone will be king of ہے next اس کے بعد ہے all the men tried hard to pull out the sword but no one could move it at all اس sentence میں tried word ہے اور hard word ہے word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوری ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت to pull ہے مار پاس verb اور اس کے بعد مو ہے verb تو اس طرح ہم نے اس میں سے verb اور adverb find کر نے تھے تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا book work complete ہوتا ہے آپ نے اپنے book work کو اپنے book پر کوپی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کام کو ریگولر یاد کرنا ہے اپنے تیوٹر کو یا اپنے پیرنٹس کو یاد کر کے اور لکھ کر دکھانا ہے اوکی سٹوڈنٹس اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کچھ پوچھ نہ ہو تو کمنٹ سکھ پوچھ لیں اللہ حافظ